ہلو گائیز اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بوستو اس وقت میں سرگوڈا جنگشن ریلوے سٹیشن پر موجود ہوں اور ابھی ٹائم ہو گیا ہے دو باج کے ٹھاون منٹ یعنی کہ دن کے تین بجے ہیں اور آج ہلکے کے بادل آئے ہیں جس کی وجہ سے ابھی ایسا لگ رہا ہے جیسے مغرب کا ٹائم ہے جیسا کہ پچھلے پار میں آپ نے دیکھا کہ میں نے مہنڈی بھول دن سے سرگوڈا تاکہ سفر کیا اور پار ٹو میں میں نے بولا تھا کہ میں سرگوڈا شہر کو وزیٹ کروں گا مگر دھوپ کافی تیز تھی اور ٹائم کام ہونے کی وجہ سے میں شہر کو وزیٹ نہیں کر سکا تو اس لیے جو میرا سیکنڈ پارٹ ہوگا وہ سرگوڈا سٹی کی بھی جائے سرگوڈا ریلوے سٹیشن کا ہوگا کہ سیکنڈ پارٹ میں میں سرگوڈا ریلوے سٹیشن کو کور کروں گا اور جو تھرڈ پارٹ ہے اس میں میں سرگوڈا سے منڈی تاکہ نائٹ ورزن جو نائٹ موڈ ہوگا جرنی وہ آپ کو دکھاؤں گا فرینز اس وقت میں ریلوے سٹیشن کے اندر موجود ہوں اور یہ سامنے ریلوے سٹیشن میں آنے کا رستہ ہے یہ ہاں سے آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو سامنے گول چکر دکھائی دے گا اور یہ بائیں جانب پر پارکنگ اریا ہے یہ ریلوے سٹیشن کی پارکنگ ہے اور ساتھ میں ایک ویٹنگ شیڈ بنا ہوا ہے ایک آنمی کلاس کا مسافر خانہ اور ٹکٹ گھر ہے ٹکٹ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سامنے آپ کو دو ٹکٹ ونڈوز ملیں گی جہاں سے آپ دو مختلف شمتوں میں جانے والی ٹرینز کے ٹکٹ خرید سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بائیں جانب واشومز موجود ہیں اور دائیں سائیڈ پار دیوار پار ٹائم ٹیبل اور کرایا نامہ چسپا ہے یہ سربوڈا ریلوے سٹیشن کی مہین بیلڈنگ ہے ابھی میں پلیٹ فارم کی طرف جا رہا ہوں لیف سائیڈ پر کاؤنٹر موجود ہے جہاں سے آپ کسی بھی قسم کی انفرمیشن لے سکتے ہیں پلیٹ فارم کا داخلی راستہ جی ناظرین یہ ہے سرگوڈا ریلوے سٹیشن کا پلیٹ فارم نمبر ایک جو اس وقت بالکل خالی پڑا ہوئے کیونکہ ابھی کسی بھی ٹرین کے آنے کا ٹائم نہیں یہ اپ سائیڈ ہے یعنی کہ ملک وال اور لالا موسا کی طرف جاتا ہے یہ ٹریک سامنے پلیٹ فارم نمبر دو ہے یہ ایٹین ڈاؤن کھڑی ہے جس پر میں نے اپنا منڈی سے سرگوڈا تک کا سفر کیا یہ کلیپ میں نے اس وقت ٹرین سے اترنے کے فوراں بعد ریکارڈ کیا جب میں سرگوڈا پہنچا تھا اس وقت میں موجود ہوں سرگوڈا جنکشن پر پلیٹ فارم پر اگر آپ ڈاؤن سائیڈ پر واک کرتے ہیں تو آپ کو ایک مسجد ملے گی جہاں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں اس وقت میں سرگوڈا جنکشن ریلوے سٹیشن کے بریج کے اوپر کھڑا ہوں یہ نیچے پلیٹ فارم نمبر ایک اور دو ہے یہ آپ کے سامنے بہت بڑا یارڈ ہے سرگوڈا جنکشن کا یہ سامنے ریلوے والوں کا گارڈ رننگ روم ہے ریلوے سٹیشن سے اپوزیٹ والی سائیڈ پر اس سائیڈ پر پلیٹ فارم ہے اور ابھی میں پلیٹ فارم سے اس سائیڈ پر آیا ہوں اور آگے مارکیٹ کی طرف یہ رستہ آجاتا ہے یہ جنکشن پر موجود واشنگ لائن ہے ایک جہاں پر کوچس کو اور لوکوموٹیوز وغیرہ کو واش کیا جاتا ہے موسم کو دیکھیں بہت ہی زبردست موسم ہو گئے اس وقت تھنڈ بھی کافی بانگی ہے اس وقت تین باجریں دن کے اور موسم بھی عبر علود ہویا ہے کافی بادل چھایا ہے جس کے وجہ سے ایسا لگ رہا ہے جیسے مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے بہت بڑا یارڈ ہے سرگودہ جنکشن کا یہ سامنے گودام ہے کوئی یہ ساتھ میں سرگودہ کی فاطمہ جناہ روڑ بھی ساتھ ساتھ ٹریک کے ساتھ ساتھ ہے اور ابھی میں ٹین ٹیبل کی طرف جا رہا ہوں جہاں سے ٹرین کے لوکوموٹیوز کو واپس کی طرف گھمایا جاتا ہے یہ جنکشن پر موجود ہے ٹین ٹیبل ہے جہاں سے لوکوموٹیو کو گھمایا جاتا ہے دوسری سائیڈ پر اس کا رخ چینج کیا جاتا ہے ٹین ٹیبل کا بلکل ساتھ ڈرائیورز رننگ روم ہے یہاں پر ڈرائیورز جب تک ان کو ٹرین کا آناؤنسمنل نہیں ملتا تب تک یہاں پر آرام کرتے ہیں دوسری سائیڈ پر آرام کرتے ہیں ابھی پلیٹ فارم کی طرف لے کے چلتا ہوں آپ کو یہ سامنے پلیٹ فارم ہے اور میں ابھی ڈاؤن سائیڈ پر جا رہا ہوں سوری اپ سائیڈ پر جا رہا ہوں یہ جو میرے سامنے ایری ہے جس طرح میں جا رہا ہوں یہ اپ سائیڈ ہے اس سائیڈ پر آگے ملکوال منڈی بھاو دین و لالا موسا پھر آگے جیلم راولپنڈی آتا ہے اور اگر اس سائیڈ پر دیکھا جائے تو یہ ڈاؤن سائیڈ ہے ریلوے سٹیشن پر موجود مسجد ہے جامیہ مسجد غورس پارک سرگودہ ریلوے سٹیشن کو جنکشن کیوں کہا جاتا ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا ابھی ایک مقامی سے پتا کیا تو اس نے بتایا کہ یہاں پر ڈو ٹریک ہے ایک تو شورکور برانچ لائن تو ہے ہی جو ادھر ملک وال والی سائیڈ پر مڈی بھالدین والی سائیڈ پر جاتا ہے اور آپ پر زیر پر جو آگے ملتان فیصلہ باد کی طرف جاتا ہے اور جو دوسرا ٹریک ہے وہ خوشاب والی سائیڈ پر جاتا ہے میاں والی خوشاب تو اس پر ایک ہی ٹرین چلتی ہے جو ماری ٹرین کہتے ہیں تو اگر آپ ٹرےس کرنا چاہے تو وان فورٹی سیون وان فورٹی ایٹ ٹرین میاں والی ایکس ٹریکس جو کہ رات کو نو بجے لاہور سے بھی اور میاں والی سائیڈ پر جو اس کا آخری ریلوے سٹیشن ہے وہاں سے بھی ایکول ٹائم پر ہی نکلتی ہے جی تو فرنڈ یہ تھا ہمارے ولاک کا پار ٹو جس میں میں نے آپ کے ساتھ سرگردہ ریلوے سٹیشن کی ساری انفرمیشن شیئر کی آئی ہوپ کہ آپ کو پار ٹو پسند آیا ہوگا تو اس پار ٹو کے اینڈ پر میں آپ کے سامنے اثر کی ازان پیش کرنے جا رہا ہوں جس کو میں نے سرگردہ ریلوے سٹیشن پر ایک خوبصورت منظر کے ساتھ ریکارڈ کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اللہ 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 اللہ